بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بھی بڑا انتظار کرنا پڑا آج بھی کل کی طرح اس عملی کا اجلاس بہت جلد برخواست کرنا پڑا آپ کو یاد ہے ہم ایک ذکر بار بار کرتے رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھے ہماری کوشش ہی کہ ہم درنے کی طرف نہ جائے بھوائے کاٹ نہ کرے اس عملی میں اچھا ماحول اور ہم اس کو چلائیں بکاز ہم اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں کہ اس عملی میں حکومت کی ہم اکاؤنٹی بلیٹی کروائیں لیکن سم ٹائم ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ ڈیریل ہو جائے جس طریقے سے پہلے دن ہم نے احتجاج کیا تھا جس طریقے سے پرسنل اٹی کیا تھے فاج آصف صاحب نے پھر بلاول صاحب نے کچھ ایسے جملے قصے جس پہ ہم نے جواب دینا تھا آج اس طریقے سے انسیڈن ہوا تھا جو ہماری بہن زرطاج گل صاحبہ کے بارے میں ایک دم کی امیز اور غلط الفاظ استعمال ہوئے تھے اس پہ اپوزشن نے احتجاج کیا اور اس میں اپوزشن نے نہیں بلکہ جتنی بھی پارٹیز یہ حکومت کی وہ چاہے پی ایم ایل این ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے جے یو آئی ہو چاہے وہ باقی پارٹیز ہو ان سب ایم کیا ویمو سارے لوگ انہیں ایک آواز پہ کہا کہ اس قسم کی الفاظ دہرانہ اور خاص قصہ جو ہماری وومن ہے جس مشکلات سے وہ الیکشن لڑ کر کیسی بان میں آئی ہے اور ان کا جس طریقے سے انکرج ضروری ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے واقعات آئندہ کبھی نہ ہو لہٰذا تارک بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا سپیکر صاحب نے اس میں انٹروین کیا ہے اور فائنلی یہی ریزال ہوا کہ تارک بشیر چیمہ صاحب نے واپس اپنی فوری ڈیلیگیشن کے ساتھ آکے سپیکر صاحب کے چیمبر میں زرتاج گل صاحبہ سے انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے اور ماپی مانگی ہے اس اپالوجی کو اور انکنڈیشنل اپالوجی کو اور ماپی کو ہماری بہن زرتاج گل صاحبہ نے ایکسپٹ کی ہے ساتھی ساتھ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ از ایڈیٹرنس کوئی بھی ممبر کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں تو قانون کے مطابق اس کو سسپنڈ ہونا چاہیے اس کی ریزن یہی ہے تاکہ ایسے انسیڈنٹ اور ایسے وقوعے نہ ہو جس پہ زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ میں اس کی سوابدیت پچھوڑتی ہوں سپیکر صاحب کے تو بائی کنسنٹ یہ ہوا ہے کہ ریمیننگ پیریٹ کے لیے کل ریزولوشن پاس ہوگا اور تاریخ بشیر چیمہ صاحب کو ریمیننگ سیشن کے لیے وہ اس سیوان سے سسپنڈ ہوں گے جنرل پاس انہوں نے کہے ہیں اس کی ایک ریزن ہے پورے دنیا میں جب لوگ حکومت چلاتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کو دو لفظ کبھی نہیں کہتے کہ آپ حکومت میں ہیں اور ہم اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن کا لفظ جمہوریت میں نئے استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ جن کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو میجارٹی کہتے ہیں جن کی حکومت نہیں کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں میناریٹی بکاز وہ ایوان میں ایک قسم کا رول پلے کر رہے ہیں اس لیے ہماری کوشش ہے کہ یہ میٹر جل سے جل سے حل ہو تو یہ ابھی تک میرے خیال میں رضال ہوا ہے حضرتاج گل صاحبہ اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں پلیس میں بے ریسٹر صاحب کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں اپنے پارٹی کے تمام لوگوں کا جتنے بھی میرے ساتھ ایمین ایز ہیں جتنے بھی یہ مائی کہہ رہے ہیں بس ایک میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کے تمام لیڈران کا تمام ایمین ایز کا اور تمام خواتین کا شکریہ دا کرتی ہوں جس طریقے سے آپ نے میرا ساتھ دیا اور میں پی ایم ایلین کا میں پی پس پارٹی کا میں امکی ام کا میں جمعیت العلماء فے کا میں انڈیپنڈنٹ جتنے بھی وہاں پہ میمران آئے میں ان کا اور میں ایون آئی پی پی کا بھی سب کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا تارک بشیر چیما صاحب کو میری سیٹ کے اوپر آکے مز بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا میرے اس وقت جو موبائل ہے وہ جیم ہو چکا ہے میرے علاقے کے لوگوں نے میرے پارٹی کے ورکرز نے میرے پارٹی کے جتنے بھی سٹیک آلڈرز ہیں اتنے سالیڈیریٹی کے مجھے میسیجز بھیجے ہیں اور میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے کہ میرا اس وقت موبائل جیام ہو چکا ہے اصل خوش خبری تو صبح یہ تھی اور ہے بھی کہ میرے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کی ایک جھلک عوام نے دکھی ہے ہم سب کا تجدید ہے وفا کا اہد ہے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے آج ان کا چہرہ ہے مبارک ہمیں نظر آیا ہے مزید جمہوریت کے اوپر بھی لیو پاکستانیت کے اوپر بھی لیو اور اپنی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی لیو ہمارا بڑھ گیا ہے سپیکر صاحب نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ انٹروین کیا پورے ایوان نے دکھا ہے میں صرف اہلے علاقہ کو اور آپ کی میڈیا کے توسط سے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنا ہمارے اونریبل ایمینے مرد صاحبان الیکشن لڑکے آتے ہیں اتنا ہم خواتین بھی طاقت کے زور پہ ووٹ کے زور کے اوپر کنوکشن کے ساتھ اپنے علاقہ کو ووٹ کی طاقت سے ہم یہاں پر ریپریزنٹ کر کے جیت کر آتی ہیں میں خاتون ہوں اور میں دوسری دفعہ اپنے علاقے ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام کی طاقت سے ووٹ کی طاقت سور عمران خان کے نظریہ کو پر جیت کیا ہی ہوں میں خاتون ہوں یہ میری ویکنس نہیں ہے میرا خاتون ہونا میری سٹریندھ ہے لہٰذا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ مجھ سے مس بہیو کرے یا صرف اس نہیں ہے کہ کسی کو یہ شاید نظر آئے کہ زرتاج گل یا کوئی خاتون جو اس ایوان میں آتی ہے وہ کمزور ہیں تو تمام خواتین نے چاہے وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں تھی سب نے اور تمام امنی صاحبہ نے سب نے میرا ساتھ دیا ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں اپنے لئے علاقہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں بہت طاقتور خاتون ہوں میری آواز بہت سٹرانگ ہے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی آتی ہے مجھے اپنا حق اپنے لئے اور اپنے علاقے کو رپریزنٹ کرنا بھی آتا ہے تو تارک بشیر چیما صاحب آئے انہوں نے انکنڈیشنل اپولوجی کی ایک نورم ہے اگر کوئی آپ کے پاس چل کے آتا ہے میرے جتنے بھی لیڈران ہیں چاہے بریسٹر گوھر صاحب ہیں چاہے عمر ایوب صاحب ہیں ہمارے جو سپیکر صاحب ہیں اسد کیسر صاحب ہیں یا جتنے بھی علی محمد خان ہیں جتنے بھی لوگوں نے حامد رضا صاحب ہیں شندانہ گلزار ہیں سب نے جو میرے لیے فیصلہ کیا کہ اگر وہ آپ کے پاس اب چل کے آ ہی گئے ہیں تو آپ کو اس بات پہ لٹ گو کرنا چاہیے میں نے اس بات پہ لٹ گو کر لیا کیونکہ اپولوجی کے ٹائم پہ یہی بنتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں لیکن ایسے پریسیڈنٹ جیسے آپ کو بریسٹر گوھر صاحب نے فرمایا یہ ایک ڈیٹیرنس ضرور قائم ہونی چاہیے کہ اہندہ خواتین جو اس ایوان میں جیت کر آتی ہیں یا ریزرو سیٹ کے اوپر آتی ہیں ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے کہ ان کی بات سنے جائیں اور کوئی جا کے ان کو لائف تھریٹ نہ کریں مجھے کوئی لائف تھریٹ نہ کر سکتا کیونکہ میں اس ایوان میں بہت مضبوط طریقے سے ووٹ کی طاقت سے آئی ہوں میں فارم فورٹی سیون کے ذریعے نہیں آئی ہوں تو آپ سب کے بہت مہربانی آپ میڈیا کے بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لئے انتظار کیا ہے بیرسل صاحب نے میرے خال میں کنکلوڈ کر دیا ہے انشاءاللہ مور سٹرانگ مور پاور تو دی ویمن انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ